بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز امید کرتی ہوں اللہ پاک کی فضل و کرم سے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں شیئر کروں گی آپ سے بہت مزیدار سے جلدی سے بن جانے والے بریک پاسٹ کی رسپی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلڈی بریک فاسٹ ہے سپیشلی ان لوگ کے لیے جو لوگ اپنا ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ہلکا پھلکا سب بریک فاسٹ ہے یہ ان کے لیے مزیدار سے اس بریک فاسٹ کی ایس پی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈی سبسکرائب کرلیں میرے چینل کو اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں یہ بلکل فری ہے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مزیدار سے اوٹس ایگ اوملیٹ کو 3 ٹیبل سپون اس کے لیے میں نے اوٹس لیے اور یہ 5 ٹیبل سپون اس کے لیے میں نے ملک لیے یہ ملک ہم ایٹ کر دیں گے اپنے اوٹس میں اور تھوڑ دیر کے لیے اسے اس طرح سے بھگو کے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی باول میں انڈے توڑ لیں گے اس کے لیے 3 انڈے لیں گے میں نے ایک میڈیم سائز کا اس کے لیے میں نے ٹماتر لیا ہے اس کو اس طرح سے بھاریک چوب کر لیا یہ ایٹ کر دیں گے ایک پیاز لیا اسے بھی اس طرح سے بھاریک چوب کر لیا یہ ایٹ کر دیں گے آن سے چھے مینی ہری مرچیں لیا جن کو اس طرح سے بھاریک چوب کر لیا یہ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ لیا اسے بھاریک چوب کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے آپ اور بھی کوئی بھی سبزیاں شملا میرس گاجر کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور یہ جو اوٹس جو میں نے دودھ میں بھی ہوکے رکھے تھے یہ ایڈ کر دیں گے اس میں ہافٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے ویرس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہافٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے اب اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے ہنڈے کو اور کوئی بھی سپائسز اس میں ایڈ نہیں کریں گے بہت ہیلڈی بریک فاس بننے والا ہے اور آئل بھی بہت ہی کم اس میں یوز کریں گے اوملیٹ کے مکسچر کو بہت اچھے سے پھینٹ لیے ویرس میں نے تو آئیے اب نانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کو سٹوف پر رکھیں گے ویرس سٹوف کو کر لیں گے آن اور اب یہ اس میں آئل ایڈ کر دیں گے بہت کم آئل ایڈ کرنا ہے اس میں میں آلیو آئل جوز کر رہی ہوں آپ کو ہی سا بھی کوکنگ آئل جوز کر سکتے ہیں آئل کو اس طرح سے پورے پین میں کھماتے ہوئے اچھے سے پورے پین میں لگا لیں گے ویرس آپ اسے بریش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گئے ویرس اب اس میں ہم اپنا اوملیٹ کا مکسچر ایڈ کر دیں گے اور یہ مکسچر کو اچھے سے اس طرح سے سپون کی مدد سے پورے پین میں ایکولی اس کو جو ہے سپریڈ کر لیں گے پین میں اور اس طرح سے اچھے سے سپریڈ کرنے کے بعد سٹارٹ میں فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے لیکن جیسی اچھے سے ہم اسے پورے پین میں پھیلا لیں گے ہم اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے کور کر کے اچھے سے بلکل لو فلیم پر کوک کریں گے اوملیٹ کو ایک سائٹ سے پکتے ہوئے ویرس 5-6 منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی اچھے سے کوک ہو گیا ایک سائٹ سے تو اب اپنے اوملیٹ کو ہم پیٹ کی مدد سے ٹرن کر لیں گے اس کی سائٹ الحمدللہ ماشاءاللہ ویرس دیکھیں کتنا ہی مزے دار سا ایک سائٹ سے کوک ہو گیا ہے ہمارا اوملیٹ اب اسی طرح سے ہی دوسری سائٹ سے بھی 5-6 منٹ کے لیے اسے کور کر کے کوک کر لیں گے دوسری سائٹ سے بھی اوملیٹ کو پکتے ہوئے 5-6 منٹ ہو گئے ویرس ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی مزے دار سا اوملیٹ تیار ہوئے اور پھر میں سرب کر کے آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ ویرس بہت ہی مزے دار سا اوملیٹ ہو گئے تیار اور یہ ریسپی میں نے آپ سے ویٹ لوس کے حوالے سے شیئر کی ہے تو اس سے ہمیں کسی بھی پراتھے یا سلائز کے ساتھ سرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے یہ بہت مزے دار سا ہیلڈی سا بریک پاسٹ ہے ایک کمپلیٹ میل ہے یہ تو اسی طرح سے آپ اسے انجوائے کریں ابھی میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنا ہی مزے دار سا ہمارا اوملیٹ تیار ہوئے ویرس اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ہی مزے دار سا ہمارا اوملیٹ تیار ہوئے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اور بھی اسی طرح کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آتی رہا ہوں تو نیکس ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھئے خیال اللہ افیر